بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے جی ڈاکٹر ارسلان خالد آج دوبارہ ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے جس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا کہ اگر آپ کے جنور کی آنکھوں سے پانی آ رہا ہے آپ کے جنور کی آنکھوں سے وائیڈ کلر کمٹریگل سیکریٹ ہو رہا ہے اٹ مینز کہ آپ کے جنور کو کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اور اسے آپ کی کیر کی ضرورت ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پر پریس کرے تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پراپرلی پہنچ دی رہے پیارے فارمر تو یہ چیز آپ نے پراپرلی نوٹ کی ہوگی کہ اگر آپ کے جنور جس فارمر نے بھی بے شک اس نے ایک جنور رکھا ہوا ہے دو جنور ہیں یا چار جنور ہیں اگر آپ کے جنور کے آنکھوں سے ایک وائٹ کلر کا مٹیریل سیکریٹ ہو رہا ہے آپ کے جنور کی آنکھوں سے کوئی پانی سیکریٹ ہو رہا ہے it means کہ اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جسے ہمارے کچھ فارمر تو اسے وائی بادی بھی کہہ دیتے ہیں اور کچھ فارمر اسے کیڑوں کا مسئلہ بھی کہہ دیتے ہیں کچھ فارمر حضرات اسے کمزوری کی وجہ سے بھی کہہ دیتے ہیں لیکن آج میں انشاءال آپ کے ساتھ جو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تو اس میں آپ کو اگزیکٹ چیزیں شیئر کی جائیں گی اس کا پروپر ٹریٹمنٹ بھی شیئر کیا جائے گا تو دیکھیں اگر آپ کے جنور کی آنکھوں سے پانی کا سیکریٹ ہو رہا ہے تو it means کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں یہ چیزیں جب آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ نے یہ چیزیں نوٹ کیوں گی اس میں ہسٹری کو جب دیکھا جاتا ہے تو ہسٹری اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آنیمل کی پروپر ڈی ورمنگ نہیں کی ہوتی اس کو کیڑوں والی دوائی نہیں پلائی ہوتی جس کی وجہ سے آپ کے جنور کو یہ مسئلہ آتا ہے دوسرے نمبر پہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ جب اس کے جسم پہ چچڑ ہوتے ہیں جب چچڑ کی آپ سپریے کرتے ہیں یا جب آئیور میکٹن کا استعمال نہیں کرتے اس کی وجہ سے اس کی باڈی پہ جو جنور کی باڈی پہ جو چچڑ ہیں ان کی مقدار زیادہ ہوتی رہتی ہے اور چچڑوں کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے جنور کی باڈی پہ چچڑ حملہ کرتے ہیں خون چوستے ہیں اور اپنی بماری وہ دوسرے جنور میں ٹرانسفر کرتے ہیں اور ٹرانسفر کرنے سے کیا ہوتا ہے جس طرح تھلیریا اور ببیزیا کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تھلیریا کی پرسنٹیج بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے چچڑ کی وجہ سے ببیزیا کی پرسنٹیج بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو نورمالی چچڑ کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے مسئلہ اور تیسرے نمبر پہ جو ایشو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں سام ٹائم کمزوری کی وجہ سے بھی آپ کے جنور کی آنکھوں سے پانی آ جاتا ہے تو دیکھیں ڈیورمنگ میں تو کہتا ہوں حد جتنے بھی میرے فارمر حضرات ہیں ان کو میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ ڈیورمنگ بسیکلی تین قسم کی آپ نے کرنی ہوتی گیا ایک آپ نے جنور کو انٹرنل پیراسائٹس کے لیے آپ نے ڈیورمنگ پلاننگ ہوتی گیا یا جو بھی آپ یوز کریں دوسرے نمبر پہ آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے ایکسٹرنل پیراسائٹس یعنی جس طرح چچڑ وغیرہ ہیں تو تیسرے نمبر پہ آپ نے جگر کے کیڑوں کے لیے ڈیورمنگ کرنی ہوتی ہے جو سام ٹائم بوٹل جا کا مسئلہ ہوتا ہے جنور کے ادھر پانی کٹھا ہو جاتا ہے موں کے نیچے تو وہ بیسیکلی لیور فلوکس کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کی بھی آپ نے پراؤپر ڈیورمنگ کروانی ہوتی ہے تو یہ آپ چیزیں لکھتے جائیں ساتھ نوٹ کرتے جائیں آپ نے اپنے جنور کو ڈیورمنگ پراؤپر کرنی ہے جب آپ ڈیورمنگ پراؤپر کریں گے تو ڈیورمنگ کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے جنور کی آنکھوں سے پانی کا جو وہ نکلنا ہے وہ انشاءاللہ کم ہو جائے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کے جنور میں تھلیری اور ببیزیا کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے اور آپ کو آئیورمیکٹن کا یوز کرنا ہے ایکسٹرنل پیراسائٹس یعنی کہ چیچڑوں کے لیے چیچڑوں کے لیے ایکسٹرنل پیراسائٹس کا استعمال کریں آئیورمیکٹن کا استعمال کریں گے تو اس کی ڈوز ریٹ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کے جنور کا باڈی ویٹ پچاس کلو سے کم ہے تو آپ نے اسے ایک ایمل یعنی ایک سی سی ڈوز لگانی ہے اور اس کو سب کٹ لگانی ہے آپ نے کھل کے نیچے اٹھا کے لگانی ہوتی ہے اور اسے آپ نے ساتھویں دن دوبارہ ریپیٹ کرنا ہوتا ہے ایک چیز دوبارہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کے جنور کی باڈی کا ویٹ پچاس کلو سے کم ہے تو آپ نے اس کو ایک ایمل ڈوز لگانی ہے سب کٹ اور ساتھویں دن اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے آپ نے دوسرے نمبر پہ اگر آپ کے جنور کی باڈی کا ویڈ پچاس کلو سے سو کلو ہے تو اس میں آپ نے دو سیسی اسے ڈوز لگانی ہے اور اسے سب کٹ کرنا ہے اور ایک ہفتے کے بعد اس کو آپ نے دوبارہ رپیٹ کرنا ہے تو یہ آخری یہ پہلے جو چھ مہینے ہوتے ہیں چھوٹے بچے کے اس کو آپ نے ہر مہینے میں لگانی ہوتی ہے اور آئیورمیکٹن کی اور اس کے چھویں مہینے کے بعد آپ نے اس کو تین مہینے یا ڈیڑھ مہینے دو مہینے یا ایک مہینے بعد وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں انوائرمنٹ کیسے ہے آپ کی صفائی کیسی ہے مکھیاں مچھر کی کیا صورتحال ہے تو وہ آپ نے لازمی یہ کام کرنا ہوتا ہے دب آپ یہ ڈوز لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جنور کی شائننگ بھی انکریز ہو جائے گی جنور میں جو آنکھوں سے پانی آتا ہے اس کا مسئلہ جو ہے وہ بھی کور ہو جائے گا جنور میں جو چچڑوں کی مقدار ہے وہ بھی کم ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس سے آپ کو خاطر خواف فیدہ ہوگا تو ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ جتنے بھی فارمر اثرات ہیں زیادہ جن کو یہ مسئلہ آ رہا ہے وہ اس مسئلے سے کور آپ اس کو کر سکیں اور اس کا چچڑوں کو ختم کرنے کا میں نے بہت سے دیسی نسکے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہو گیا جو آپ ڈیورمینگ کی ویڈیو میری ایک ریسنٹلی میں نے یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی ہے وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے بتایا ہوئے آپ کو کہ نیم لینی ہے نیم کا پانی لے کے اس کو گرم کر کے اور وہ جنور کی باڈی پہ لگانا ہے اور وہ سارے فارمر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہو گیا اس ویڈیو میں تو کوشش کریں کہ اس ویڈیو میں جائیں اور جا کے ساری چیزیں دیکھیں اور آج تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم